آج حضرت انسان ترقی کی جن نئی نئی منازل کا سفر تیہ کر رہا ہے وہ قابل حیرت ہے آج یہ انسان پاتال سے لے کر خلاؤں یعنی سپیس میں موجود ہر چھوٹی اور بڑی چیز پر گہرا مطالعہ رکھتا ہے اور اس مطالعہ کا سفر اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ انسان اپنی آسائشوں کے لیے نئی نئی اجادات کر رہا ہے لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ ان اجادات کا سفر شروع ہوا کہاں سے تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں سال پہلے بھی انسان کی ترقی کا سب سے پہلا قدم اٹھایا آج ہم ایسی ایک قوم کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو اس دنیا کی سب سے پہلی سیولیزیشن تہذیب کھیلائی انہوں نے ٹائم ایجاد کیا لکھائی ایجاد کی اور یہاں تک کہ ایگری کلچرل ریولوشن بھی یہی لوگ لائے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سومیرین سیولیزیشن کی ان لوگوں نے ذرائع کم ہونے کے باوجود بھی اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال بخوبی کیا اور آج کے انسان کو اپنی ایجادات کے ذریعے سے بہت سی آسانیاں فرہم کی آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف سومیرین سیولیزیشن سیریز کی فرسٹ اپیسوڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہمماد رزوی اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ سومر ایک ملک ہوا کرتا تھا بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ سومر ایک خطہ تھا جہاں مختلف چھوٹے چھوٹے شہر آباد تھے اور مختلف بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے سومر کو ان کا نام ان کے حریفوں اکیڈینز نے دیا تھا اکیڈینز سومر کو دہ لینڈ آف سیولیزڈ کینگز یعنی تہذیب یافتہ بادشاہوں کی زمین کہا کرتے تھے جبکہ سومیرینز خود سومر کو ایک زمین دہ لینڈ یا پھر کالے سروں والے لوگوں کی زمین دہ لینڈ آف بلیک ہیڈڈ پیپل کہا کرتے تھے سومر سیولائزیشن کی تاریخ ان کی اجادات اور ان کے کلچر کے بارے میں جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو دو علاقوں کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہی ہو یہ دو علاقے کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں پہلا علاقہ تو ہے فرٹائل کرسنٹ اور دوسرا ہے میسو پٹیمیا یہ نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ذرا غور سے دیکھیں اس نقشے میں جو کوٹمون یعنی آدھے چاند رومہ زمین نظر آ رہی ہے اسے فرٹائل کرسنٹ کہا جاتا ہے اب اگر آپ اس جدید نقشے پر نظر ڈالیں تو اس فرٹائل کرسنٹ میں آج کے ملکوں میں سے عراق، ایران، ترکی، شام، فلسطین، اسرائیل، لبنان، جارڈن اور ایجپٹ کا علاقہ آتا ہے کچھ ہسٹورینز اس میں سائپرس کے علاقے کو بھی شامل کرتے ہیں زمین کے اس حصے کو فرٹائل کرسنٹ کا نام ایک امریکن آرکیالوجز جیمز ہنری پریسٹ نے اپنی کتاب انشین ٹائمز آہ ہسٹری آف دہ ایلی ورلڈ میں سب سے پہلے دیا اور آج تک یہ رائج ہے پر اس کو یہ نام کیوں دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خطے میں تین بڑے دریاں بہا کرتے تھے ایک دریا نیل جو فرٹائل کرسنٹ کے مصر یعنی ایجپٹ والے حصے میں بہا کرتا تھا اور باقی دو دریا یعنی دریا فرات یوفریٹیس اور دریا دجلہ ٹائگریس ریور جو عراق، ایران، کوئیت، شام اور ترکی والے علاقے میں بہا کرتے تھے اور ہیں ان دریاوں کی وجہ سے ان کے آس پاس کی زمین نہایت زرخیز ہوا کرتی تھی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایگری کلچرل ریولوشن بھی یہی سے شروع ہوا تھا نہ صرف یہاں رہنے والے لوگوں نے زراعت میں اپنے قدم جمعے بلکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ترقی کی عماجگاہ بھی یہی زمین خطہ تھا جب جیمز ہنری نے اس زمینی خطے کی علمی اور زرعی زرخیزی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی جانا تو اس کا نام فرٹائل کرسنٹ رکھ دیا اب چلتے ہیں اسی فرٹائل کرسنٹ کے نوردن یعنی شمالی حصے کی طرف Along with the Euphrates and Tigris river system یعنی دو دریاؤں کے نظام فرات و دجلہ کے ساتھ ساتھ چلتا یہ علاقہ میسوپٹیمیا کہلاتا ہے جسے عربی میں بلاد الرافدین کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ زمین جو دو دریاؤں کے درمیان ہو میسوپٹیمیا میں جدید نقشے کے مطابق عراق، قویت مکمل طور پر اور سیریا اور ٹرکی کے کچھ حصے شامل ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کی قدیم ترین تہذیب سیولائزیشن نے اپنا عروج اور زوال دیکھا انہی میں سے تھی ایک سوم سیولائزیشن جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب بھی کہلاتی ہے اس تہذیب کے آغاز کا دور مختلف اسٹورینز مختلف بیان کرتے ہیں لیکن عمومی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ پانچ ہزار سال قبل مسیح میں اپنی تہذیب کا آغاز کرتے ہیں یہ لوگ میسوپوٹیمیا کے نچلے یعنی پرشین گلف خلیج فارس سے کچھ اوپر کے حصے میں رہا کرتے تھے شاید وہ سینٹرل ایشیا سے آئے یا پھر آرمینیا سے آئے اور شمالی میسوپوٹیمیا سے ہوتے ہوئے نیچے کی جانب فرات اور دجلہ کی طرف چلے گئے یا پھر شاید وہ پرشین گلف خلیج فارس میں سمندری رستے سے ہوتے ہوئے میسوپوٹیمیا میں داخل ہوئے اور آہصہ آہصہ اوپر عظیم دریاؤں تک جا پہنچے ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں کی اپنی ایک ریاست سی قائم کر رکھی تھی جو والڈ سٹیز یعنی چار دیواری والے شہروں پر مشتمل تھی ان شہروں میں اریڈو، ارک، ار، نپر، لگاش اور کش شامل تھے ایک چیز ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اریڈو شہر جو تقریباً پانچ ہزار چار سو سال قبل مسیح میں قائم کیا گیا تھا دنیا کا سب سے پرانا شہر بھی کہلاتا ہے اس شہر کے بننے کے تقریباً نو سو سال بعد ایک اور شہر ارک بھی قائم کیا گیا لیکن آج کل مارڈن آکیالوجی اور آکیالوجز کے مطابق ارک شہر سب سے پرانا شہر ہے ہم نے یہ دونوں باتیں اپنی ریسرچ میں پڑھیں اور دونوں ہی بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں بہرحال یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں ہی شہر سومیرین سیولائزیشن کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے آسار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق سومیرین لوگوں کی ناک اونچی اور سیدھی ماتھا ہلکا سا دبا ہوا آنکھیں نیچے کی جانب کھسکی ہوئی قد چھوٹا اور جسم گٹھا ہوا ہوتا تھا بہت سے لوگوں کی داڑھیاں تھیں جبکہ کچھ لوگ اپنی داڑھی اور موچ موڑتے تھے جبکہ زیادہ تر لوگ اپنے اوپر والے ہونٹوں کے بال صاف کرتے تھے وہ پشم اور خوبصورتی سے بنی ہوئی اون کے کپڑے پہنتے تھے عورتیں کپڑے بائیں کندے سے نیچے لٹکاتیں جبکہ مرد کپڑے کو کمر پر باندھا کرتے تھے اور بالائی یعنی اوپر والے حصے کو کھلا چھوڑتے تھے بعد میں جیسے جیسے تہذیب نے جدد اختیار کی تو مردوں کا لباس گردن تک بہنچ گیا سر پر عموماً ایک ٹوپی اور پاؤں میں چپل ہوا کرتی تھی کنگنوں گلوبندوں پازیبوں انگوٹھیوں اور جھمکوں نے سومیر کی عورتوں کو اپنے شہروں کی خوشحالی کا نمائشی جھرو کا بنا دیا تھا اگر ان کے مذہب یعنی ریلیجن پر نظر ڈالی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مختلف نو خداوں کی پرستش کیا کرتے تھے ان کے ہر شہر میں ایک ٹیمپل عبادتگاہ ہوا کرتی تھی جو بالکل شہر کے بیچ سنٹر میں تعمیر کی جاتی تھی ان ٹیمپلز کو زگرٹس کہا جاتا تھا ان لوگوں کے مطابق ہر شہر کو ایک مقدس خدای طاقت محفوظ رکھتی تھی اور وہ طاقت انہی زگرٹس میں رہا کرتی تھی لیکن ان لوگوں کے لئے ایرودو شہر اور ان کی خدای طاقت ان کی سب سے اہم مقام رکھتی تھی آج بھی ان زگرٹس کی کچھ باقیات باقی ہیں جن میں سے مشہور ناصریہ کے قریب گریٹ زگرٹ آف ار بغداد کے قریب زگرٹ آف اکرکف اور خوزستان میں چوغہ زمبیل زگرٹ شامل ہیں سومیرینز ہی وہ پہلی قوم تھی جس نے ایک منظم حکومت اورگنائزڈ گورمنٹ کا تصور دیا گو کہ یہاں پر منارکی تھی لیکن ہر شہر کا اپنا ایک الگ بادشاہ ہوا کرتا تھا یہ بادشاہ اپنے شہر میں مختلف چیزوں کے لئے ذمہ دار ہوا کرتا تھا جیسے کہ امارت تعمیر کروانا مندر تعمیر کروانا اپنے شہر کی حدود کا خیال رکھنا آپ پاشی یعنی ایریگیشن سسٹم کو بحال رکھنا قانون لاغو کرنا اور جنگوں کے وقت اپنی فوج کی سرپرستی کرنا ویسے تو بادشاہوں کے پاس کافی طاقت ہوا کرتی تھی لیکن پھر بھی وہ ڈکٹیٹرشپ یعنی آمیرانہ حکومت نہیں کر سکتے تھے ان کا حکومتی سسٹم تھا تو مناکی بیسٹ مگر بہت کامپلیکیٹڈ پیچیدہ تھا بادشاہوں کو اپنے کاموں کے لیے منشی معافضے پر رکھنے پڑتے تھے جو لوگوں سے حکومت کی طرف سے محصولات یعنی ٹیکسز وصول کرتے تھے زیادہ تر زمین کے مالک مذہبی رہنما ہوا کرتے تھے اسی لیے وہ اس منشی کی پوس پر اپنا قبضہ جمع لیا کرتے تھے اکثر شہروں کی تو یہ حالت تھی کہ وہاں پر عمرہ اور شرفہ حضرات کی ایک کاؤنسل تک بنی ہوئی تھی اور اس کاؤنسل میں مذہبی رہنما کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی یہاں تک کہ یہ کاؤنسل کبھی کبھی تو بادشاہ سے بھی الچ پڑتی تھی سومیرینز لوگوں میں مختلف طبقات یعنی سوشل کلاسز ہوا کرتی تھی جن میں سب سے اوپر کے طبقے کلاس میں بادشاہ، حکمران، مذہبی رہنما اور حکومتی افسران شامل تھے جبکہ دوسرا طبقہ چھوٹے مذہبی رہنماوں، منشیوں، کاروباری حضرات اور فنکاروں پر مشتمل ہوتا تھا تیسرے طبقے میں کسان اور ذریعی زمینوں پر قابض حضرات تھے چوتھا اور سب سے نچلا طبقہ غلاموں کا ہوا کرتا تھا یہ تو تھا سومر سیولائزیشن کی تاریخ کا ایک مختصر سا جائزہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اب ہم تذکرہ کریں گے ان کی ان اجادات کا جن سے آج کا انسان اب تک فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن ان کی اجادات کا سفر ہم شروع کریں گے ہسٹری آف سومرین سیولائزیشن کی سیکنڈ اور لاسٹ اپیسوڈ میں امید ہے کہ تاریخ کا یہ باب بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اگر آپ کو ہسٹری پرمبنی ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے تو یہاں پر کلک کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی تاریخ کے حقائق سے پردہ ہٹا دینے والی ویڈیو میں